بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ڈال دی ہے اپنے اس کے اوپر ڈھکا رکھوں گی اور یہ ایک کھانے کا چمچ لیبل کر کے کوٹھی مرچی اور ایک کھانے کا چمچ لیبل کر کے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق ڈال سکتے ہیں اپنے اس کو اچھا سے مکس کر دوں گی میں نے اس پر ڈھکا رکھا دیا ہے اور اس کو اس وقت تک پکاؤں گی جب تک پالک کا پانی خوشک نہ ہو جائے تو کہیں مچ جائیے دیکھتے رہیے مسالے دار کھانے آسیا شاہد کے ساتھ دیکھتے ہیں ہماری سبزی میں کتنا پانی دے گیا ہے یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا پانی ہے ایک سے دو مینٹ میں اور پکاؤں گی پانی پھر اس کے اندر آلو ڈالوں گی یہ دیکھیں ایک سے دو مینٹ ہو گئے اب اس کے اندر تقریباً پانی بس ذرا سا ہی رہ گیا ہے یہ بھی پھشک ہو جائے تو پھر میں اس کے اندر آلو ڈالوں گی یہ دیکھیں بھون کے بہت تھوڑی سی ہو جاتی ہے یہ کوئی بھی ہم میتھی پکائیں یا پالک وغیرہ پکائیں تو وہ بھون کے تھوڑی سی ہو جاتی ہے اب میں آلو ڈالوں گی آلو ڈالوں گی آلو دیکھیں میں نے اتنے موٹے رکھے ہیں یہ باریک نہیں ہے آپ آلو اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں بچے میں سے سب سے ہمارا کی آلو شوک سے کھاتے ہیں تو آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر ٹماٹر ڈالوں گی یہ 6 سے 7 ہری مرچے مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے اور بینگن میں تھوڑا آلو پک جائیں تو پھر ڈالوں گی کیونکہ بینگن بہت جلدی کر جاتے ہیں آپ بینگن کو اس کیپ بھی کر سکتے ہیں مگر میں ایک ادار بینگن ڈالوں گی ورنہ تو یہ آلو پالک بنا رہی ہوں آپ اس کیپ کر سکتے ہیں ہمیں اس کو دھاگ دوں گی اور 2 سے 3 منٹ پکنے دوں گی یہ ہماری سبسی یہ دیکھتے ہیں ماشاللہ ہماری سبسی اچھے سے پک رہی ہے میں چولا آیستہ کر دوں گی تاکہ ہمارے آلو اچھے سے کر جائیں ٹماٹر کے پانی میں کیونکہ ہمارے آلو ٹماٹر کے پانی میں ہی کر دیں گے یہ دیکھیں اور بینگن کو دیکھیں ہمیں ایک بینگن کے چھے چھے سلائس کر لیے ہیں اب میں بینگن نیس میں ڈال دوں گی اور جب تک میں یہ سبسی پکاؤں گی جب تک ہمارے آلو گل نہ جائیں چلیں دیکھتے ہیں ہمارے آلو گل گئے تو یہ دیکھیں ہمارے آلو اچھے سے گل گئے ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے بالک آلو بلکل پک کے تیار ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر کریں مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اگر آپ لوگوں کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ہزبینڈ اور وائف اب ملکے اپنے بچوں کیلئے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کریں گی کیونکہ میرا گھر رینڈ کا ہے میں رینڈ کے گھر پہ رہتی ہوں اور بیمار بھی رہتی ہوں میرا علاج بہت بھینگا ہے تو ظاہرے پیسو کی حل کسی کو ضرورت ہے اور مجھے بھی ہے تو پلیز آپ لوگ سپورٹ کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ اللہ نگے بان اللہ حافظ